عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے نو منتخب وزیر آدم شہباز شریف کی جانب سے ملکی خزانہ خالی ہونے سے متعلق الزام کی تردید کر دی تفصیلات کے مطابق موڈیز نے پاکستانی ذر مبادلہ کے زخائر کو دو ماہ کی درامدات کی ادائیگیوں کے لیے کافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافے کے لیے آئی ایم ایف کی معاملت درکار ہوگی تاہم اس وقت پاکستانی ذر مبادلہ کے زخائر صرف دو ماہ کی درامدات کی ادائیگیوں کے لیے کافی ہوں گے موڈیز نے اپنی ریپورٹ میں پاکستان میں ہونے والی سیاسی حلچل کو غیر یقینی کی قیفیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اس وقت پیدا ہو رہا ہے جب ملک بہترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ذر مبادلہ کے زخائر گر رہے ہیں اور کرانٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی یہ بھی واضح نہیں کہ آنے والی نائی حکومت آئی ایم ایف سے رجوع کرتی بھی ہے یا نہیں دوسری جانب سرکاری عداد و شمار کے مطابق حکومت کے پاس اس وقت بائیس ارب ڈالر کے ذر مبادلہ کے زخائر ہیں جو نون لیگ کے دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑے گئے زخائر سے اڑھائی گناہ زیادہ ہیں نون لیگ کی حکومت دو ہزار اٹھارہ میں نو ارب ڈالر چھوڑ کر گئی تھی واضح رہے کہ نو منتخب وزیر آزم میاں شہباز شریف نے قومی اسملی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد تقریر کرتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کی اور کہا تھا کہ قومی خزانے خالی ہو چکے ہیں